ہیلو فرنڈز ورکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل میں دیپاک آپ سابق اپنے یوٹیوب چینل میں سوگت کتا ہوں تو فرنڈز آج رات کے کئیب دس بج رہے ہوں گے میں آیا ہوں ابھی محلوانی گھاٹ رات کے سمعے میں تو آئیے دکھاتے ہیں یہاں کے کچھ بھیو کس طرح سے محلوانی گھاٹ رات میں لگتا ہے کیونکہ یہ ایک سمسان گھاٹ ہے اور یہاں پہ زیادہ لوگ رہتے نہیں ہیں تو رات میں یہاں کا کیسا بھی بہت لوگ کہتے ہیں کہ سمسان گھاٹ میں رات میں ڈل لگتا ہے بھوت ہوتے ہیں پریت ہوتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پہ لگتا ہے ماحول جیسا کہ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے محلوانی گھاٹ پہلے کیونکہ مقابلے بہت ہی کافی اچھا ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پہ نگر نگم دوارہ بہت ہی کام کیا جا سکے ہیں جس کے وجہ سے محلوانی گھاٹ اب ایک سمسان گھاٹ کی طرح نہیں لگتا ایک پارک کی طرح پارک کی طرح یہاں پہ ڈیکوریٹ کیا گیا ہے یہاں پہ نگر نگم دوارہ سوی سویدائیں اپلپت کرا دیئے گئے ہیں یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ رات کا بھیو کس طرح سے دیکھ رہا ہے اگرم لگی نہ رہا ہے کہ یہ سمسان گھاٹ ہے تو یہاں پہ ابھی جسے ہم انٹر کیے ہی ہوئے تھے کہ یہاں دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک ڈیڑ بوڈی آئی بھی ہے انتیم سنسکار کے لیے کیونکہ کچھ بائکس یہاں لگے ہیں پارکنگ میں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کچھ بھیو یہاں کے سمسان گھاٹ کا جو رات کے سمیں میں بہت ہی ڈراؤنی لگتی ہے لیکن یہاں کے فیسلیٹی اور مناکر نگم کے لائٹس دوارہ دیکھیں بہت سکیم اچھا بنایا گیا ہے یہاں کا سمسان گھاٹ سب طرف سیٹس بنے ہوئے ہیں تاکہ لوگ بیٹھ سکے رہ سکے تو دیکھیں اب یہ میں نے جسے کہا تھا کسی انتیم سنسکار کیلئے آئے گیا ہے تو دیکھیں یہاں پہ انتیم سنسکار ہو چکا ہے جل رہی ہے لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں جلا رہے ہیں انہیں دیکھیں تو بگل کا اسی سیٹ کے نیچے یہاں ڈیڈ وڈی جلتی ہے اور کچھ ندی کے بگل میں ہی ہوتی ہے جیسا کہ یہ دیکھیں مولپنی گھاٹ کے اندر کا بھیو ہے جس میں دیکھیں کچھ قبر بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ کچھ بمس مطلب لوگ آئے ہوئے ہیں جل اٹھانے کے لئے دامودر ندی سے تو یہاں پہ کچھ فرینڈز لوگ دیکھیں جو اسے ہم بم کہتے ہیں وہ جل اٹھانے کے لئے آئے ہوئے ہیں اور اس پہلے کے مقابلے اس سور کچھ کم بھیڑ ہے نا تو یہاں پہ بہت ہی بھیڑ ہوتی ہے سنڈے کے دن جل اٹھانے کے لئے لیکن لوگ ڈاؤن کے قرارن تھوڑا سا کم ہوا ہے لوگ نہیں آپ سکے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح اندر کا بھیو ہے سمسان گھاٹ کا سب ہی طرح لائٹ لگے ہوئے ہیں اچھی بیوستہ کی گئی ہے ہر طرف سیڑھی ندی کے گھاٹ میں سیڑھی بنا دیا گیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ایک چھوٹا سا پارک جیسا بنایا گیا جہاں لوگ بیٹھ سکتے ہیں گھوم سکتے ہیں تو دیکھیں یہ وہاں دامودر ندی اندھیرے میں کچھ اتنا اچھا سے دیکھ نہیں رہا ہے لیکن کا پانی کافی ہے بار پانی بار یہ اچھی اور یہ کچھ باہر کا سین ہے اندر کا اور یہ ایک ندی یہ مندر ہے بس سمسان گھاٹ کے بغل میں ہی ہے جن کا جس میں یہاں بھولے نات اور ماں کالی کی مرتی ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آئیے آپ کو اندر کا بھیو دکھاتے ہیں مندر کا کافی سناٹا ہے اس ورس کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں آ چکے ہیں نہیں آ سکے تو آئیے آپ کو اندر کا بھیو دکھاتے ہیں مندر کا مندر کے اندر بھی کافی اچھی فیسلیٹی دی گئی ہے سبھی طرف پیڑ پودے لگایا گیا ہیں اور دیکھیں مندر کے باہر سے کتنا اچھا بھیو دیکھ رہا ہے ندی کا اور یہ مندر پریسر کا ہے جہاں پہ دے سب ہی طرف لائٹس لگائے ہوئے مندر کے اندر بھیا کافی اچھا پڑا جگہ ہے جہاں پہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں کھیل سکتے ہیں بہت سارے لوگ یہاں پہ جب رات میں جل اٹھانے آتے ہیں تو اپنے رات بتانے کے لئے یہاں پہ کھیلتے ہیں ٹائم پاس کرتے ہیں دیکھیں اس طرح سے مندر کا اندر کا بھیو ہے یہاں پہ اس فرونٹ میں ہی ماں کالی کی مندر ہے اور یہاں پہ کچھ دیکھیں ہون وغیرہ کی پہ تھی بھائی اندر چلتے ہیں اور بھی مندر دکھاتے ہیں آپ کو میرے ایک فرینڈ ہے جو ان لوگ جا رہے ہیں اندر کی اور مندر طرف تو دیکھیں یہ ماں کالی کے مندر ہے اور یہ ہے آپ کا ایک اگھوڑی بابا کا رہنے کا ستھانی یہاں ہی پہ اگھوڑی بابا رہتے ہیں جو اپنا پوجہ پارٹ کرتے ہیں اور اس طرف کا بھیو دیکھیں کافی اندھیرہ اور مطلب سنسان سا لگ رہا ہے کیونکہ لوگ پہنچ نہیں پائے ہیں اس ورس تو یہ سب جگہ پوری طرح بھری بھی رہتی ہے اس طرح دیکھیں مندر کے اندر کبھی ہوں یہاں پہ بھولیں نا تو بجرنگ بلک کا ستھان ہے اور اس طرف تھوڑا اندھیرہ ہے ایک آدھ آدمی آ رہے جا رہے ہیں ہم لوگ بھی مندر کے باہر جا رہے ہیں کچھ سامان لینے دیکھیں اس طرح سے مندر کے اندر بھی کافی اچھا سپیس ہے سب طرف لائٹس لگے لگے ہوئے ہیں تو یہ مندر کا فرنٹ گیٹ ہے اس سے باہر ہم جا جائیں گے دیکھیں یہ ہم مندر کے باہر کا فرنٹ یہی سمندر کا پرویس دوار ہے اور ادھر کھالی جگہ ہے کافی اندھیرہ رہتا ہے اور یہاں پہ ایک ماتری دکان ہے جہاں پہ دیکھیں گے